اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں اومیر اور آپ دیکھنا ہے سوس ایکس پینسی پولٹری تو آج کی ویڈیو میں میں بنانے والا ہوں لائف فوٹ فور مائے چکس تو آج کی ویڈیو میں میں وہی بات کروں گا کہ کس طرح سے آپ جو اپنے پاس اپنے گھر پر جو ایک اچھے فراغ بنا سکتے ہیں اپنے چوزوں کے لیے جو کہ ایک کیڑے نموہ ہوتے ہیں اور یہ فل آف پروٹین ہوتے ہیں آپ سے ان کے آئے اس سے جو ہے وہ چکس کی گروہد وہ زبردست ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے تو میں آج کی ویڈیو میں یہ ہی بتانے والا ہوں یہاں میں پاس موجود ہے کھل اور بھوسی موجود ہے سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے کہ کھل کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سوک کر لینا ہے اس کو بھیگا لینا ہے ایک دن ہم اس کو بھیگا کے رکھیں گے اور دوسرے دن اس کو جائے میں وہ ٹوکری کے اوپر یا کسی ٹرے کے اوپر ٹرانسپر کر دوں گا تو چلے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے پانی لے لیا اپنے پاس برطن میں اور آپ نے جو برطن لینا ہے وہ اس طرح کا برطن لینا ہے جس کا جس کی اوپن سائیڈ یعنی مو جو ہے وہ بڑا ہو تاکہ جو ہے وہ جب مکھیاں اس پر آسانی سے بیٹھ ساکے میں پاس یہی آویلیبل تھا اس لیے میں نے یہی یوز کر لیا اور میں تقریباً ایک کلو وہ کھل لے کر آیا تھا اس پر سے میں نے آدھا کلو کی قریب کھل بھگا دی ہے اور پانی آپ نے جو ہے وہ آہ درمیان لینا ہے نہ زیادہ لینا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کم لینا ہے بس اتنا لینا ہے کہ وہ پانی آہ اپنے اندر سوک کر لے اور تھوڑا سا پانی بعد میں رہ جائے میں نے اس میں بھوسی ایڈ کر لی تھی بھوسی میں نے زیادہ ایڈ نہیں کی میں نے بھوسی تھوڑی سی ایڈ گی اور اس کو میں نے بھگاد جی تو دوستو یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے دوسرے دن میں نے اس کو چیک کیا تھا تو اس نے جو ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ جبس کر لیا تھا اور یہ ایک فارمی ٹائپ کا ہو گیا تھا جب میں نے اس کو چیک کیا تو بالکل نرم ہو گیا تھا لیکن اس میں کیڑے نہیں بنے تو اس وقت اور مکھیاں بھی نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر جو ہے وہ مکھیاں اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ایٹریکٹ ہوں آپ نے خوشش کرنی ہے اس کو کہ دھوپ کی سائٹ نہیں رکھنا ہے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ مکھیاں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بیٹھ ہیں جتنی زیادہ اس پر مکھیاں بیٹھیں گی آپ کے لئے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اس میں کیڑے زیادہ بنیں گے تو آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر مکھیاں بہت زیادہ آتی ہوں جب دوستو اس کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھ رہی تھی تو میں نے اس کے اوپر چینی اور دہی کا کمبینیشن بنا کر اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ مکھیاں بیٹھ سکیں جب میں نے چیک کیا تھا تو اس پر مکھیاں بلکل نہیں بیٹھ رہی تھی لیکن اس کے بعد میں نے دہی اور جب چینی کا کمبینیشن یہ دونوں کو مکس کر کر اس کے اوپر ڈالا تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی مکھیاں اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی تھی اور کافی مکھیاں آگئی تھی کیونکہ اس موسم میں ابھی مکھیوں کا سیزن نہیں ہے تو مکھیاں اتنی نہیں آ رہی تھی کسی بھی جگہ میں نے رکھ کے دیکھا مکھیاں نہیں بیٹھ رہی تھی تو مجھے یہ ڈالنا پڑا میں نے دہی اور چینی کا جو یہ کمبنیشن بنا کر صرف اوپر کی سائٹ صرف یہ رکھا تھا میں نے صرف تاکہ اس کی وجہ سے مکھیاں زیادہ سے زیادہ آئیں تو یہ ڈالنے کے بعد مجھے کافی فائدہ ہوا کہ مکھیاں اس کے پر بہت زیادہ بیٹھی جس کی وجہ سے میرے ریزرلٹ پر کافی اچھا اثر آیا اور کافی زیادہ کیڑے بنے میں پاس اسلام علیکم دوستو آج ہمارے مگٹس بنانے کا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن پر آپ ماشاء اللہ سے ریزرلٹ چیک کر سکتے ہیں اس کا بہت زبدس ریزرلٹ آیا ہے جیسا میں نے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ اچھا ریزرلٹ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب کیڑے بن کے اوپر بھی آنا شروع ہو گیا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج جو ہے وہ اس کا تیسرا دن ہے تیسرے دن پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزرلٹ آیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ہٹا کے دکھاتا ہوں اور اس کی کانٹیٹی دکھاتا ہوں کہ کس تعداد میں یہ بنے ہیں کیڑے دیکھ سکتے ہیں یہ کیڑے بنے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے تک ہے بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہیں اتنے زیادہ کانٹیٹی میں ہیں کہ اب یہ وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جو کہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے تو دوستو ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بھوسی کا استعمال لازمی کرنا ہے یہ جو ہے کیڑے میں نے پہلی بار بنائی سے پہلے میں نے نہیں بنائی تھے لیکن جو چیزیں میں نے جج کی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے بھوسی کا استعمال لازمی کرنا ہے بھوسی کا استعمال کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا فارمی ٹائپ کا ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پڑا فارمی ٹائپ کا ہو جاتا ہے اس سے ہوتا یہ کہ اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ایزیلی موومنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کی تعداد بھی جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کے انڈے جو ہے وہ جو مکھیاں اس کے اوپر دیتی ہیں وہ زیادہ طرف جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ان سے کیڑے نکل آتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے دوستو کہ آپ نے دہی اور چینی کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے دہی اور چینی کا استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف جو ہے مکھیاں زیادہ ایٹریکٹ ہوتی ہیں اور وہ زیادہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہیں جس سے جو ہے اچھی کونٹیوٹی میں آپ کے کیڑے بن جاتے ہیں میں آپ کو ایک بار نیچے کی طرف سے دکھاتا ہوں کیڑے یہ دیکھیں کافی کونٹیوٹی میں کیڑے تیار ہو گئے ہیں اور اب یہ ہم اپنی مروکیوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ تو ابھی میں پہلے ان کو کھل اور کھل سے الگ کر لوں گا کیڑوں کو پھر میں صرف کیڑے جو ہے وہ کھلاؤں گا کیونکہ یہ جو ہے وہ مومنٹ کرتے ہیں نیچے کی طرف تو میں ایک نیٹ لے کر اس کو اپن نیٹ کے اوپر رکھ دوں گا تاکہ کیڑے سارے نیچے نکل جائے پھر میں ان کو مروکیوں کو کھلاؤں گا اس کے بعد جو ہے میں نے ان کیڑوں کو چھاننے کے لیے ایک جالی لے لی تھی نیٹ نارمل اور اس کپر کونڈہ کپر جالی رکھ لی تھی میں نے اس کے بعد جو ہے اس کو جو میں نے کھل تھا کھل کو میں نے تھوڑا تھوڑا لے کر اس جالی کو پھر رکھنا شروع کیا اور کیڑے جو ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے گرنا سٹارٹ ہو گئے تھے کیونکہ یہ کیڑے جو ہے وہ موف کرتے ہیں نیچے کی طرف تو میں نے جیسے یہ جالی کو پھر رکھا ان کو تو یہ نیچے کی طرف موف کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اور یہ نیچے گرنا شروع ہو گئے تھے لیکن خیال رکھیں کہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت کھل بھی نیچے گر رہا تھا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم یہ چکس کو دیتے ہیں تو وہ چکس بھی تھوڑی بہت کھل کھا لیتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے ان کو وہ کیڑوں کے ساتھ کھل بھی کھا لیتے ہیں تو کھل وغیرہ تو یہ جانوروں کے لیے ہی ہوتی ہے تو یہ کھالے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا میں نے اس لیے چھان لیا تاکہ جو ہے بڑے بڑے جو کھل کے ٹکڑے ہیں وہ الگ ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا ہی کھل دارا تھا اس کے بعد اس سے بہت سارے کیڑے نکلنا شروع ہو گا اور تقریباً جتنے میں نے کیڑے بنایا ہے اس کے صرف یہ دس فیصد تقریباً ہوں گے میں نے بہت سارے کیڑے بنا لیا ہے بہت سارے کیڑے بن گا یہ صرف دس فیصد حصہ ہے جو میں نے ٹوٹل کیڑے بنایا ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھی کونٹیڈے میں بنے ہیں یہ کیڑے تو آئیے مرگیوں کو دیتے ہیں اس کے بعد جب میں نے ان چکس کو یہ کیڑے دیئے تو اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو کیڑے نہیں دیئے تھے تو یہ فرس ٹائم ان کو میں کیڑے دے رہا تھا ان کو بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو جب میں نے پہلی بار ان کو کیڑے دیئے تو یہ بلکل ڈر گئے تھے اس سے اور بلکل دور دور ہو گئے تھے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیڑے دیئے پھر اس کے بعد دوستو ایک چوزے نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور ایک چوزے نے کیڑے کھانا شروع کیے تو اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ہی جب وہ سارے چکز آنا شروع ہوگا اور وہ کیڑے کھانا شروع کر دیئے موسیقی 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 ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب پڑھنا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ